السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتو خیرے سے ہیں حضرت الحمدللہ کرم حسد کاروکا جی میں نے فون لگایا حضرت آپ سنو بنارس پہنچ گئے حضرت کے پاس جی الحمدللہ جیسے ہی حضرت کی وہ خبر مستق پہنچی فوراں قریب رات گیارہ بجے میں پہنچ گیا تھا ہسپیٹل بنارس ہی میں جی خاص بنارس اسٹیشن کے ملکل قریب میں ہی ہے وارکنگ ڈیشٹینس میں وہ سنگ میڈیکل ریسارچ سنٹر ہے حضرت کی طب کیسی ہے حضرت میں جب ہم آئے تھے تو حضرت وہ بے ہوش تھے لیکن ڈاکٹر سے بات ہوئی تو ڈاکٹر بتایا ٹھیک ہے لیکن حضرت کی نماز پڑھ کے بھی ہم حضرت کے پاس ہی کھڑے ہیں حضرت آنکھ کھول بھی رہے ہیں باتچیت بھی کر رہے ہیں جی تو حضرت کے ساتھ اور بھی دو تین لوگ تھے شاید ایک سید سبود صاحب ہیں وہ سبکار تاجو شریعہ کے نمازے ہیں الحمدللہ وہ تو بہت بہتر ہے وہ تو صبح سے ہی ٹھیک ہے چل پھر رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں اور ڈرائیور ہے ڈرائیور بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے خادم سے خادم وہ معمولی سی چھوٹ آئی ہے وہ ٹھیک ہے بلکل اور جہاں تک سبکار سمنانی میاں کے حوالے سے جو خبریں فائل لہیے سوشل میڈیا میں کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے بہت سیریس ہے یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ کومہ میں ہے تو یہ سب جھوٹ باتیں ہیں میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور ابھی تو حضرت بات بھی کر رہے تھے الحمدللہ آنکھ کھول کے وہ کہہ رہے تھے بابو پٹی کھولو تو الحمدللہ اور صبح ڈاکٹر آیا تھا ڈاکٹر سے میں نے بات کی کہ سر ان کی پوزیشن کے بازے بتائیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ گبدانے کی کوئی بات نہیں ہے مکمل خطرے سے باہر ہے انشاءاللہ بہت جل ریکوفر کر جائیں گے تو مطلب اس وقت حضرت مطلب آرام سے ہیں کوئی دکت ہے ہاں بلکل آرام سے ہیں کہیں مطلب ذرا بھی گھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ افواہ پھیلا رہے ہیں تو ان کو بتائیں کہ بھائی عوام اہل سنت کے درمیان اس طرح کی افواہیں نہ پھیلائیں حضرت الحمدللہ بہت اچھے ہیں اسی کنفرمیشن کے لئے میں نے آپ سے بات کیا کہ آپ وہاں پر پہنچ چکے ہیں تو آپ سے خبر لے لیتا ہوں جی میں کلات سے یہاں ہوں یہ دیکھئے حضرت کے دونوں شہزادے ابھی آگئے ہیں جو گاڑی میں موجود تھے ابھی پہنچے یہ دونوں دیان رضا اور ان کے چھوٹے بھائی جو حضرت کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے الحمدللہ وہ بھی بہت اچھے ہیں ابھی بہت ہے ہوتل سے ابھی ہسپیٹل پہنچے ہیں چلیے بہت شکریہ حضرت میں نے اسی لیے لگایا تھا فون کی میں اپنے بزمقادری نیٹورک پر یہ ریکارڈنگ کر کے اپلوڈ کر دوں کہ جو افواہیں فیل نہیں ہیں افواہوں کو کارڈ دیا جائے اور کیونکہ افواہیں تو ایسے اڑتی رہتی ہیں آپ وہاں پر موجود ہیں اسی لیے میں نے کال کیا کہ آپ جو ہے وہاں دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ حقیقت بیان کریں گے تو آپ حضرت کے خاص مریدوں میں سے بھی ہیں اور حضرت کے پاس بھی ہیں اس وقت تو اسی لیے میں نے لگایا تھا جی جی حضرت بہت قریبی ہے اور حضرت سے الحمدللہ اجازت بھی حاصل ہے مجھے جی ماشاءاللہ بہت شکریہ حضرت آپ تمامی حضرات جو ہمارے احباب اس وقت سن رہے ہیں میں اسے گزارش کروں گا کہ حضرت کی سہتیابی کے لیے دعا فرمایا آپ حضرت ہر نماز میں اور جمعہ کے دن خاص کر درود و سلام پڑھ کے آپ حضرات دعا فرماتے رہیں بہت شکریہ حضرت سلام علیکم ملکسلام